موسیقی حضب اللہ منی شیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیا حقان ہے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آجی ویرز آج ہم کو قوید مزنا میں بنانے جا رہے ہیں فرائز چکن پیزا تو فرائز جو ہے مین ہمارا جو اس میں انگریڈینٹس ہے وہ ہے آلو یعنی کی چپس جو بچوں کو بہت پسند آنے والی یہ ریسیپیہ بچوں کو بہت پسند آنے والی یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ویڈیو آپ کے ساتھ بنانے شیئر کروں گی تو میں نے یہ تقیباً تین بڑے بڑے آلو لیا ہے اس طرح میں نے اس کو سائز میں کارٹی ہیں دو سے تین بار دھوکے میں نے اس کو رکھ دیا سیمپل وٹر سے اس میں نے کچھ سہی کیا اور یہ بیس پیس میں نے لیا ہے چکن کے دو اس طرح اور اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تقیباً چار سے پانچ ٹیبل سپون دہین لیا ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون ادرہ کباورڈر ون ٹی سپون رسن کباورڈر اور ون ٹیبل سپون میں نے جو ہے بھر کے ٹک کا مساءلا میں نے لیا ہے اور یہ چیز لیا ہے تقریباً ہاف اس میں تھا جو پکٹ ہوتا ہے اس کا ہافں چیز لیا ہے ہافں ہی میں نے z리نا لیا ہے یعنی که ایک ایک پیالی آپ کے لئے لیں کہ لیا ہے تقریباً چھے ابры اور ایک پیالی میں میں نے نے یہ لیا ہے پیزا سار answering اور ایک پیاری میں نے مائنیز کی لی ہے اور یہ ایک چھوٹی شملا میری اس میں نے بری بری کاٹ لی ہے یہ اور گینو یہ ہم اس کے اوپر سپرینگ کریں گے لیڈز جو ہیں یہ بھی ہے جویورز اب اس کو میں صرف ہلکا سا نمک یعنی کہ اگر آپ کے تین آلو ہیں یا چار آلو ہیں اب اس کے حساب سے کریں گے میں اس کو 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون کالی مرچوں کو صرف اس کے اوپر لگا دوں گی سپرینگ کر دوں گی اس کو پھر آپ پرائی کر لیتے ہیں اور اب ہم چھکن کو ریڈی کر لیتے ہیں جویورز اب چھکن کو ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہ باول میں دہیں ڈالوں گی جو 2 سے 3 ٹی سپون ہے جنجر پاورڈر گارلک پاورڈر نمک اور یہ پھوٹ جو ٹک کا مسالہ اس کا مچے سے میکس کر لیں گے یہ مسالے میں اب میں یہ دہین دہین والے مسالے میں میں اس کو چھکن پیس کو جو ہے اچھے سے میرینیٹ کر رہی ہوں اسی طرح دوسرا بھی ملنے دگا دینا اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کو بعد میں ریڈی کرتے ہیں جیویرز جیویرز چھکن کو میرینیٹ کیے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے اب میں اس میں آئیل ڈال رہی ہوں فرائی کے لیے سaksے اچھے بھی آپ جیویرز جو پھلے ہیں آپ نے میڈیم اور لہو کے درمیان میں رکھنی ہیں نہ ہائی رکھنی ہیں اور نہ میڈیم پہ رکھنی تو اس کو رکھ دیا ہے تو یہ اپنی پانی ہی چھوڑا سا یہاں پر تندر ہوگا پھر ہم اس پلٹ آئیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ 3 سے 4 میرے اس کو یہاں اس سیٹ پھر اپنے لے پھر ہم اس پلٹ آئیں گے یہیرز اب ہم ملتا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھوڑا سا میں اسے پانی ڈالوں گی چاکہ یہ پانی میں تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے اور تھوڑا سا پھر دھام دیں گے اور اس ہی آنچ پر کپنے دین ہے تو ہم 2 سے 3 میرے کے بعد آکے اس کو دیکھتے ہیں یہاں 2 منٹ ہوگے ہیں اور ہم اس کو یہ سائٹ بدلیں گے چکتے ہیں وہ کیاں موسیقی 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 ہو جگہ ہے موسیقی موسیقی جی ویرمز یہ دیکھیں چپس میں نے فرائی کر لی ہیں یہ میں نے ایک میں بناماؤں گی پین میں اور ایک میں بناماؤں گی اور ون میں ٹھیک ہے تو پہلے ہم پین والا بناتے ہیں ویرز یہ آلو میں نے بچھا دی ہیں چپس جو ہیں چکن کو سپیٹ کروں گی یہ پیزا سوس دیا ہے میں سپیئے لگا دوں گی مائنس لگا دیں گی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں مائنس لگا دیں گا مائنس لگا دیں گا مائنس لگا دیں گا مصرولا چیز چیزر چیز چیزر پر مائنس پر مائنس لگا دیں گا مائنس لگا دیں گا پر مائنس لگا اگنس لگا سپیرین کرنا ہوں گی اب فریم میں جلا دوں گی ٹھیک ڈال کے نیچے 5 سے 7 منٹ کے لگا میں ٹالنہوں گی اس میں چکنے ڈالیں گی اسی طرح ساری لیئر بنانے ہیں جیسے اس میں مائنس لگا دیں گی موسیقی 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 جی ویورز ہمارا فرائز چکن پیزا ریڈی ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیاری خوشبو آرہی ہے تو انشاءاللہ میرے طریقے سے بنایئے گا یہ بھی ریڈی ہے ویورز اس پہ تھوڑا سا جو چپس ہے وہ ہماری کرنچی ہوگی اس میں تھوڑی سی سوفٹ ہوگی بس یہ فرق آئے گا بٹ دونوں کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے تو ہم دونوں کو ٹرائے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اپ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا ضرور ٹرائے کیجے گا مجھے کمینٹز میں ضرور بتائیے گا میرے میرے یہ پرائز بعسیز پیں جیسا بنا ہے جی ویورز ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آہ آہ بہار مازے گا بہار دشز ڈنشانلہ پرائز آپ در ایک جیسا مجھے کمینٹز میں ضرور بتائیے گا ویورز آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا ویورز میں یہ پرائز پیزا کیسا بنا ہے انشاءاللہ دن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ